اسلام علیکم ناصرین کینسر زورڈک سائن یعنی برسرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لئے اگست کا مہینہ کیسا ہوگا اس مہینے میں آسٹرالوجیکل پانیٹا فیو سے آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلینا پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے روز مرہ کے معاملات آپ کی کاروباری اور دولت کی زندگی آپ کے پروفیشنل معاملات محبت اور رومانوی زندگی صحت کے معاملات خاندان اور گھرے لو زندگی درستمام تر شعبہ زندگی میں اگست کے مہینے میں پلانیٹس کیسے اتار چڑھو کا باعث بن سکتے ہیں آپ کو کن معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی اور کن شعبہ زندگی میں آپ ترقی کی منازل کو تیہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا زوڈک سائن کینسر ہے یعنی اگر آپ برسرطان سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی منتلی ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں معزز خواتین و حضرات کینسر زوڈک سائن یعنی برسرطان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اگست کا مہینہ ایک لکی مہینہ ثابت ہوگا کیونکہ اس مہینے میں آپ کی دھن دولت میں بے حساب اضافات دیکھنے میں آئے گا روپے پیسے کی حوالے سے آپ کی سوج بوج میں اضافہ ہوگا آپ اس مہینے میں اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی بڑی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں آپ اس مہینے میں اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں اچھے کھانے اچھی خوراک اور کمٹی ایشیاں اس مہینے میں آپ کی زندگی کا ایک اہم جزگ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ روحانی طور پر بھی بہتر حالت میں رہیں گے روحانی طور پر آپ اس مہینے میں مستع اور خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں البتہ کسی نئی شروعات کے آغاز سے آپ کو اس مہینے ایک دن آپ کرنے کی ضرورت ہوگی پلینرز کے اعتبار سے آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 22 اگست تک سورج طرفہ کی حالت میں ہوگا سورج کا طرفہ کی حالت میں آپ کے ذائچے کے خانہ دولت میں 22 اگست تک آپ کی دھن دولت میں اضافہ کعب باعث بنے گا آپ اس مہینے میں کمٹی اشیاں خرید سکتے ہیں سورج کے مصبت اثرات کی بدولت جوری کمٹی اشیاں مکانات اور ذاتی خریداریوں کے بے شمار مواقع آپ کے حصے میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس اس مہینے میں کسی انویسمنٹ کا موقع ہو سکتا ہے روپے پیسے کے لیند دن میں آپ کا پلہ بھاری رہے گا اگر آپ کرز لینے کے خواہش مند ہے تو آپ کو کرز بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ کرز واپسی کی حوالے سے پریشان ہے تو 22 اگست تک کے دن آپ کو کرز کی واپسی میں اہم کتار ادا کریں گے آپ کی انکم اس مہینے میں بڑھی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سخاوت اور جنرائسٹی میں بھی اضافہ ہوگا آپ دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ دیں گے آپ اپنی ذات پر بھی خریداریاں کریں گے اپنے کھانے پینے سونے جاگنے اور اپنی منفی آدات کو ختم کرنے کے لیے بھی اگست کا مہینہ 22 اگست تک آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے ایسے کینسرگن افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں 22 اگست تک کے دنوں میں آپ کی پروفیشنل زندگی کی دھر پر سورج کی نظرات ساتھ ہوں گی جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ بے روزگاری کے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پروفیشنل زندگی میں کاروبار کی بگڑی ساکھ کو درست کرنے کاروباری تعلقات میں اضافہ کرنے اور کاروباری معاملات میں اچھی سوچ پیچار کے لیے بھی 22 اگست تک کے دن آپ کے لیے ساتھ دن ہوں گے اگست کے مہینے میں یہ تمام مہینہ گزارے گا جس سے دوستانہ تعلقات میں اضافہ ہوگا آپ زیادہ لوگوں سے ملیں گے آپ کے کمیونکیشن کا دائرہ وسیع ہوگا آن لائن دنیا انٹرنیٹ سائنسی شعبجات فیشن انڈسٹری الیکٹریکل شعبجات اور جدید مارڈرن دنیا کے شعبجات سے تعلق رکھنے والے افراد سے آپ کے تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے ذائچہ کے گارویں گھر میں اگست کے مہینے میں یورانس کا قیام یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی دوستیاں اس مہینے میں اچانک سے تبدیل بھی ہو سکتی ہیں پرانے دوستوں کے بجائے آپ نئے دوستوں پر زیادہ اناثار کرتے نظر آتے ہیں آپ کی روحانی زندگی کے گھر پر اس مہینے مشتری اور مریخ کا قبضہ رہے گا جس سے روحانی طور پر آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے روحانی زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ میں جو شوق خروش بڑا ہوا رہے گا مریخ کا آپ کے ذائچے کے بار میں گھر میں قیام یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنے خفیہ دشمنوں کے خلاف بھی نبرت آزمار رہیں گے اور ان کو مات دینے کے لیے مختلف طریقے کار اختیار کریں گے اس حوالے سے مشتری آپ کو وسط اور خوشحالی دے گا آپ اپنے بہم و ابحام شکوک و شباد اور اپنے جذبات پر اچھی طرح کابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر منفی حوالے سے بات کی جائے تو اس مہینے میں آپ کی قسمت کے معاملات کافی حد تک ڈسٹرب نظر آتے ہیں زہول اور نبجون آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ایک قسمت آزماری کی معاملات میں آپ کو حصہ لینے سے نقصان کا خدشہ رہے گا اسی طرح اللہ کی راز ادامی سکیمز اور قرآن دازیوں سے بھی آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے ایسے کنسیرین خواتینوں حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں ویزے کے حصول کے لیے کوششوں میں ہیں جہاں امیگریشن کے معاملات اور کاغذی کاروائیوں کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی مسائل میں اضافہ نظر آتا ہے نپچون اور یورانس آپ کو سخت چیلنجنگ صورتحال دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دھوکہ دائی ساسیوں اور دغابازی یا افراد کا بھی خطرہ مانڈ لاتا رہے گا کوشش کریں اگست کے مہینے میں بیرون ملک سفر زندگی کے حوالے سے ناقابل اعتماد لوگوں سے دور رہیں ویزے کے حصول کے معاملات میں ذاتی طور پر ٹائی کریں لیکن کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے شاید نقصان دے ثابت ہو آپ منفی قسم کے لوگوں کے قریب ہو سکتے ہیں جو آپ کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے نظر آسکتے ہیں اسی طرح ایسے کینسیرین افراد جن کا اگست کے مہینے میں ویرون ملک سفر کا ارادہ بن چکا ہے آپ کو بھی اپنی حفاظت و سلامتی کا خیال رکھنا چاہئے سفری دستاویزات کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کریں اور دوران سفر عید نبی لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے میں احتیاط سے کام لیں کیونکہ اس مہینے میں آپ کو دھوکھا دیا جانے کے کبھی امکانات موجود رہیں گے نپچون آپ کے ذائچی کے نمے گھر میں آپ کو اپنی ذات کے متعلق کسی وہم یا ابحام میں مبتلا کر سکتے ہیں آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ برے اخلاق اور کردار کے لوگوں سے آپ کو خطرہ رہے گا آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں اس مہینے پلوٹو کی رجت جاری رہے گی پلوٹو کی رجت یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کو کسی نئے کام کے آغاز میں جلو بادی سے گریس کرنا چاہئے اور وہ فکر کے مراحل کو تیہ کیے بینا کسی بھی نئے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہئے بلکہ چیزوں کے منفی اور مصبت دونوں پہلوں کو مد نظر رہ کر آگے بڑھنا چاہئے سسالی تعلقات میں شادی شدہ افراد کو اس مہینے بگار مل سکتا ہے پلوٹو کی رجت یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی خاندانی زندگی میں بھی اس مہینے منفی قسم کی حل چل ہو سکتی ہے وراثتی معاملات، قانونی مقدمات زمین جائدات کے معاملات اور گھرے لو زندگی میں تبدیلی یا آغاز سے آپ کو اس مہینے گریز کرنے کی ضرورت ہوگی البتہ 29 اگست سے پینس آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں طرفہ کی حالت میں آ جائے گا جیسے مہینے کی اختصطہ میں جنہوں میں آپ کی گھرے لو زندگی میں بہتری کی امکانات روشن ہوں گے گھر کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور یہ دن گھر کے کاموں کے لیے اچھے دن ہوں گے آپ کے قریبی تعلقات بہن بھائیوں عزیز و اکارب ہمسائیوں اور نیبرز کے حوالے سے آغاز کا مہینہ کچھ زیادہ بہتر مہینہ نہیں ہوگا اسی طرح تعلیم سے وبستہ سرطان خواتین و حضرات اور نوجوانوں کی بھی علمی دلچسپیاں کم معلوم ہوتی ہیں اطارت جو کہ آپ کے تیسرے گھر کا حکمران ہے پانچ آغاز تک حالت شرف میں ہوگا جس سے پانچ آغاز تک کچھ حسبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے لیکن پانچ آغاز سے پاندرہ آغاز تک کے دن آپ کے لئے منفی دن ہوگے کیونکہ ان دنوں میں تعلقات میں خلف شار اور درانے پیدا ہو سکتی ہیں تعلیم پر بھی آپ کی توجہ کم ہوگی آپ کی گفتگو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہو سکتی ہے آپ جلدبادی کے رجحانات میں مبتلا ہو سکتی ہے تعلیمی نتائج کے منتظر کنسیرگن افراد کے لئے پانچ سے پاندرہ آغاز تک کے دن انتہائی نحس دن ہوگے تعلیمی سرگرمیوں میں کمی آئے گی اور آپ کی توجہ دیگر ایکٹیوٹیز کی طرف ہو سکتی ہے آپ کی دھندالت اور روپے پیسے کے حوالے سے 22 اگز سے 29 اگز تک کے دن نحس دن ہوگے ان دنوں میں روپے پیسے کے معاملات میں کسی بڑی ایکٹیوٹی کے آغاز سے گریز کریں اس کے علاوہ مرکری کی روجت 22 اگز تک آپ کو مالی معاہدوں اور ایگریمنٹ سے بھی روکنے والی ہو سکتی ہے خصوصی طور پر کسی بھی ڈاکومنٹ پر دستخط کرنے کے لئے 22 اگز سے 29 اگز تک کے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی 22 سے 29 اگز تک کے دن آپ کی صحت کے حوالے سے بھی نحس دن ہوگے شریک حیات اور آپ کے ماں تحت لوگوں کو بھی ان دنوں میں صحت کے مسائل سے باستہ پڑھ سکتا ہے آپ کی رومانوی زندگی اور محبت کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی رومانوی زندگی کا خانہ اس مہینے خالی رہے گا کم محبت کا سیارہ زہل آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں حالت روجت میں ہوگا جیسے شادی بیہا کے معاملات کو آگے بڑھانا آپ کے لئے نحس ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح محبت اور رومانوی زندگی میں بھی آپ کو شاید مصبت پیش رفت نہ ملے اس کے علاوہ وینس پانچ اگرس سے انتیس اگرس تک آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں حبود یافتہ ہوگا جو رومانوی زندگی میں اختلافات اور پریشانیاں دے سکتا ہے رومانوی نکتہ نظر سے آپ کی دلچسپیاں تبدیل ہو سکتی ہیں آپ محبت سے دوری اختیار کر سکتے ہیں اور محبت شاید آپ کی پہلی ترجی نہ ہو اسی طرح شادی شدہ افراد کو بھی میہ بیوی کے رشتے میں غیر ہم آنگی مل سکتی ہے اختلافات اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں وینس کے تیسرے گھر میں حبود سے تعلیمی زندگی اور دوستانہ لائف میں آپ کو منفی قسم کی محبت سے واسطہ پڑھ سکتا ہے کوئی ایسی محبت جو آپ کے لئے رسوائی کا باعث بنے اور آپ کو بدنام کر کے چھوڑے اگرس کے مہینے میں آپ کو محبت کے معاملات میں انتہائی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہوگی کسی بڑی تبدیلی سے گوریز کریں اور اپنے محبت کے جذبات میں منفی رجانات کو کنٹرول رکھیں اپنی نفسانی خواہشات اور شہبتیں آپ کے لئے تعلقات کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہیں معزز کنسیرین خواتین حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ انسان جسے اپنی قدر و قیمت اور اپنی اہمیت کا پتہ نہ ہو وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کے دہانے پر کھڑا رہتا ہے وہ جو اپنی پہچان نہیں رکھتا وہ بڑا دوسروں کی پہچان کیا کر سکتا ہے وہ جو صرف اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے اس سے بڑا لادان بھلا کون ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ خود کو اور دوسروں کو ایک میزان میں تولیں غور کریں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ دوسروں کو بھی تو پسند ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے بدلے میں اسے عزت اور ریسپیکٹ ملتی ہے لیکن جو کسی کی عزت اور ناموس کا خیال نہیں رکھتا بلاخر لوگ بھی اس کی ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو مرززلیو خواتین و حضرات اگر اس کا مہینہ آپ کو ذاتی طور پر بہت سیف ہوائد سے ہم کنار کرے گا آپ اپنی شخصیت میں مصبت بدلاؤ دیکھیں گے آپ اپنی پرسنیلٹی میں ایک الگ قسم کا چارم دیکھیں گے جسے لوگ آپ کی جانب ایٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی ذہانت اور قابلیت میں اضافہ ہوگا آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے بڑی بڑی بلجی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں آپ اس مہینے میں زندگی سے خوب لطف اندوز ہوں گے کاروبار کریئر اور نوکری کے معاملات میں بھی اگست کا مہینہ آپ کے لئے فائدہ بان رہے گا آپ کی سوشل زندگی میں آپ اس مہینے کافی مصروف نظر آ سکتے ہیں دوستوں کے حلقے میں آپ کو لیڈ کرنے اور آگے بڑھ کر ایک منفرد کردار ادا کرنے کا موقع مل سکتا ہے 22 اگستہ کے دنوں میں سورج آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا آپ کا حکمران ہونے کے ناتے سورج آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع دے گا آپ کی دور اندیشی بڑھے گی آپ معاملات کے بارے میں صرف وقتی چیزوں اور مختصر مدتی فوائد کو زیر نگاہ نہیں رکھیں گے بلکہ آپ ریلائبل فوائد اور دیر پا اقتعامات کرتے نظر آئیں گے آپ اپنی شخصیت اور کردار پر بھی اس مہینے بھرپور توجہ دیتے نظر آتے ہیں آپ کی خوبوں میں اضافہ ہوگا آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا آپ کی خود اطمادی میں اضافہ آپ کی ویل پاور کو بھی بڑھانے کا باعث بنے گا آپ اس مہینے میں قسمت کے بلبوتے پر بھی بہت سارے فوائد حاصل کریں گے بیرونے ملک سفر کرنے کے لیے 22 اگستہ کے دن آپ کے لیے اچھے دن ہوگے اندروں میں سورج کی مصبت نظرات آپ کی بیرونے ملک سفری زندگی اور قسمت کے گھر پر سادھ ہوں گی جس سے قسمت آزمائی سے بھی آپ کو فوائد مل سکتے ہیں لکی جراز، انعامی سکیمز اور قرآن دازیوں میں آپ کو بے پناہ مالی منافع مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی عزت و عبرو میں بھی اضافہ ہوگا اس محیلے میں آپ کو کوئی ایسا کام انجام دینے کا موقع مل سکتا ہے جس سے آپ کو فیم اور شہرت حاصل ہو آپ کی جان پہچان بڑے اور وہ لوگ جو آپ کے بارے میں برے خیالات رکھتے تھے وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ذائچے کے دس میں گھر میں یورانس اس تمام مہینے گردش پزی رہے گا یورانس کا بشہ ورانہ امور کے گھر میں گردش پزی رہنا آپ کو کاروباری زندگی میں نئے رجحانات دینے کا باعث بنے گا آپ جدید اور مارڈرن دنیا کے قریب رہیں گے کاروباری زندگی میں آپ جدت لانے کے خانہ ہوں گے الیکٹریکل اشیا سائنسی ایجادات اور مارڈرن فیشن کے مطابق آپ کاروبار کو ترتیب دیتے نظر آ سکتے ہیں اسی طرح نوکری پیشہ افراد کو بھی آئی ٹی کی دنیا انٹرنیٹ سائنس اور فیشن انڈسٹری میں نئی نوکریوں اور جاوز مل سکتی ہیں آپ خود سے زیادہ ذہین کنبھالا دینے کے لیے اگست کا مہینہ آپ کے لیے انتہائی شاندار مہینہ ہوگا اس میں آپ پروفیشنل زندگی میں بے اصاف فوائد حاصل کر سکتے ہیں وہ کہ آپ کا دولت کا نظام اس مہینے کافی کمزور ہوگا لیکن پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی کامیابیاں آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں اس مہینے پانچ اگست سے پندر اگست تک مرکری ریٹرو گریٹ میں ہوگا اور اس کے علاوہ وینس پانچ اگست سے انتیس اگست تک حبوثی آفتہ ہوگا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کافی پیسہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو اپنی انکم اور اخراجات میں توازن قائم کرنا مشکل ہو جائے روپے پیسے کے معاملات میں آپ اس مہینے ہام خیالات کے زیر اثر ہو سکتے ہیں آپ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں جن کی آپ کو زیادہ ضرورت نہ ہو روپے پیسے کے حوالے سے ایسے لیو خواتین و حضرات جو دولت مند ہیں آپ اپنی دولت کا اظہار کرتے نظر آسکتے ہیں اور شو میٹ کرتے نظر آسکتے ہیں یعنی آپ روپے پیسے اور مالی اعتبار سے اپنی برطری ظاہر کرنے کے خواہ ہوں گے یہ رویہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا کیونکہ لوگوں کو آپ کی دولت سے بھلا کیا سروکار ہو سکتا ہے آپ کی دولت تو صرف آپ کے فائدے کے لئے ہے اپنی دولت کے بلبوتے پر اس مہینے تکبر و غرور سے اجتناب کریں فضول خرچی سے بچیں اور یاد رکھیں لوگ آپ سے تب تک مرعوب نہیں ہوتے جب تک آپ اپنی دولت میں ان کا حساب مقرر نہ کریں آپ کی سوشل زندگی اور دوستانہ حلقہ احباب کے بارے میں بات کی جائے تو اس مہینے آپ کی دوستانہ زندگی میں بہت زیادہ بست تو نہیں ہوگی لیکن آپ اپنے موجودہ دوستوں سے کافی سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں دوستوں سے وابستہ امیدوں میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں دوستوں سے بھی فوائد حاصل کریں گے اگر آپ کی رومانوی زندگی اور محبت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ مہینہ آپ کی رومانوی زندگی کے لئے انتہائی ناکس ہوگا آپ کی توجہ جو محبت کے بجائے دوستی چیزوں پر ہو سکتی ہے روٹو کی رجعت آپ کے محبت کے گھر میں یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ رومانوی معاملات میں بڑی تبدیلی کے خواہاں نظر آئیں گے آپ میں غور و فکر کی کمی ہوگی آپ جلدبادی کے رجانات میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے رومانوی معاملات یا ازدواج زندگی میں آپ سے غلط فیصلہ سرزاد ہو سکتا ہے آپ تعمیری نویت کی تبدیلیوں کے بجائے غیر تعمیری نویت کے کاموں میں مصروف نظر آ سکتے ہیں رومانوی زندگی کے گھر میں پلوٹو کی رجعت یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی حوث پرستی میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ گندی محبتوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں شہوت پرستی کا غلبہ آپ کے رومانوی تعلقات میں بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے جس میں یہ نئی محبت کے آغاز سے گوریس کریں اظہار محبت کرنے کے لئے بھی یہ دن آپ کے لئے بہتر دن نہیں ہوگے وہ کہ آپ کے شخصیت سے اس مہینے کافی لوگ متاثر نظر آتے ہیں لیکن آپ کو سنجیدہ لوگوں کے انتخاب میں تھوڑا وقت لینے کی ضرورت ہوگی آپ کے ذائچے کے آٹھ میں گھر میں یعنی حیات نو کے گھر میں اگست کے تمام مہینے زول اور نپچون الٹی گردش میں رہیں گے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی روحانی سطح کم رہے گی کسی نئے آغاز میں جانے کے لئے بھی اگست کا مہینہ آپ کے لئے اچھا مہینہ نہیں ہوگا کیونکہ اس مہینے میں آپ کو چیلنجز اور دشواریاں پیش آتی رہیں گی آٹھ میں گھر میں زول اور نپچون کا ریٹرو گریٹ یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی خاندانی زندگی اور گھرے لو زندگی میں بھی آپ کو قدر تکلیف دے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ پل جانو اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے معلوم ہو سکتے ہیں زول اور نپچون یہ اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دہی اور دگابازی کا بھی خطر رہے گا خصوصی طور پر آپ کو اپنے گھرے لو معاملات میں اس مہینے کسی بڑی اکھار پچھار سے گریس کرنا چاہیے اور اگر آپ کے سوشیالی تعلقات خراب ہیں تو ان معاملات کو درست کرنے کے لئے ناقابل اعتماد لوگوں کو دعوت مد دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی تیسرا فرق اپنے مفادات کے حصول کے لئے آپ کو استعمال کرے اور درستگی کے بجائے مزید خرابیاں پیدا کر دے وراثتی معاملات کو آگے بڑھانے خاندانی تنازعات کو حل کرنے جانوروں ذرعی زمینوں اور رہائشی مکانات کی منتقلی کے حوالے سے بھی آپ کو کسی نامناسب صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے زول اور مشتری کے ریٹرو گریڈ میں آپ کو چاہیے کہ خود کو روحانی طور پر پرسکون رکھنے کی کوشش کریں اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کیونکہ آپ روحانی طور پر اس مہینے کمزور رہیں گے اس لئے آپ کو دھوکہ دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا روحانی طور پر کمزوری یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں زیادہ دلچسپیاں لیں گے آپ کی دنیاوی ہرس و حوص میں اصافہ ہوگا ضروری چیزوں کو ہو سکتا ہے نظر انداز کر دیں آپ کو چاہیے کہ اس مہینے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ رکھنے کی کوشش کریں اپنی قدر کو پہچانیں اپنی اہمیت کو دیکھیں اور صرف ان لوگوں سے تعلقات و بستہ کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے قابل اعتماد ہیں بیرون ملک سفر زندگی قسمت آزمائی کے معاملات اور قریبی تعلقات کے حوالے سے اس مہینے میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی اولاد کے معاملات میں بھی آپ کو اس مہینے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بہتر صورتحال نہ ملے اگست کا مہینہ آپ کے لئے اپنی ذات کو بہتر کرنے کا مہینہ ہوگا اپنے آپ پر توجہ دینے کا مہینہ ہوگا سورج کا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں قیام اگست کے مہینے میں 22 اگست تک آپ کا سپورٹ رہے گا لیکن زہل نپچون مرکری اور پلوٹو کی رجعت میں آپ کو لوگوں کی اندہ دھن پہروی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہوگی معزز لیو خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے غم اور خوشیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے نہ تو کوئی ہمیشہ خوش رہتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ غمگین پس آپ کے پاس جو وقت ہے اسے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں مستقبل کے اندیشوں سے جان چھڑانے اور ماضی کے غموں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا عزب اجل پر ایمان لائے جائے تقدیر کو تسلیم کیا جائے اچھائی کے راستے کا انتخاب کیا جائے دعوتی طاقتوں اور شیطانی بس بسوں سے دور رہا جائے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو وزرز ورگو خواتین و حضرات اگست کا مہینہ آپ کے لیے ایک درمیانہ مہینہ ہوگا کیونکہ اس مہینے میں مصبت پلینٹس آپ کی دندگی میں مصبت بلاؤ پیلا کرنے کا باعث بنیں گے لیکن کچھ منتفی پلینٹس ایسے بھی ہیں جو رجعت کی حالت میں آپ کو ذاتی طور پر ایفیکٹ کریں گے جوہانی طور پر آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ لکی زوڈک سائنس میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذائچے کے پاہر میں گھر میں سورج 22 اگست تک اپنی طرفہ کی حالت میں رہے گا جو آپ کو باطنی طور پر انتہائی مضبوط کر دے گا حالات جیسے بھی ہوئے آپ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں گے حالات کی مشکلات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی آپ کے اندیشے اور وسوسے اس مہینے میں کم ہوں گے آپ کا ویڈان اور چھٹی حص آپ کی معاون و مددگار رہے گی اس مہینے میں روحانی طور پر بہتری آپ میں دنیا پرستی میں کمی کا باعث بنے گی آپ دنیاوی نقصانات اور فوائد سے زیادہ روحانی سکون کو ترجیح دیں گے آپ اس مہینے میں اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں نئے روحانی سفر کے آغاز کے لیے روحانی استاد کے انتخاب کے لیے اور روحانی قوت میں اضافہ کے لیے اگست کا مہینہ بائیس اگست تک آپ کا پرپور معاون و مددگار ثابت ہوگا اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی قسمت اپنے زوروں پر رہے گی یورانس آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں آپ کو آن لائن دنیا سے بڑے فوائد تلوا سکتا ہے آن لائن دنیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے قسمت آزمائی کے مراحل سے آپ کو بڑے مالی فوائد مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن ویزے کے حصول کے لیے بھی اگست کا مہینہ بہت شاندار مہینہ ہوگا اس مہینے میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بیرونی دنیا سے گہرے طریقے سے بنسلک ہو سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ آئی ٹی سائنس اور جدید مارڈرن دنیا کے قریب رہیں گے اور ان شبجات میں آپ کی ترقی یقینی ہوگی یورانس آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں رہتے ہوگے یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ جدت پسندی کے ایک قائل نظر آئیں گے جہاں بھی ضروری تبدیلیوں کی ضرورت ہوئی آپ کرنے سے درے نہیں کریں گے آپ دکینوسی خیالات سے دور ہوں گے آپ کے دل دماغ میں روشن خیالی ہوگی اور آپ کی روحانی قوت میں اضافہ آپ کو بے جا خیالات اور بری سوچوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا آپ کی دھندالت اور روپے پیسے کے حوالے سے بات کی جائے تو اگست کا اختتام اس حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا 29 اگست کو وینس پلانٹ برج میزان میں طرفہ کی حالت میں چلا جائے گا جس سے آپ کی انکم میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور آپ مالی مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے کاروبار کریئر اور نوکری کی گھر میں اس مہینے مشتری اور مری کردش پذیر رہیں گے جس سے کاروباری زندگی میں بست پیدا ہوگی گو کہ مشتری برجوزہ میں کچھ زیادہ قوت میں نہیں ہوتا لیکن ساتھ سیارہ ہونے کے ناتے آپ کو کاروبار کریئر اور نوکری کے معاملات میں مسائل سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا دسویں گھر میں مریق بھی مشتری کے ہمراہ رہے گا جس سے نوکری پیشہ افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند صورتحال نظر آتی ہے خصوصاً ملٹری اور گورنمنٹ سروسز سے تعلق رکھنے والے افراد کو ترقی اور پروموشن مل سکتی ہے گورنمنٹ سروسز میں جوب حاصل کرنے کے لیے یہ دن اچھے دن ہوں گے اگر آپ نوکری کے ایک خواہش مند ہیں تو اس مہینے ملٹری فوج آرمی یا کسی بھی سرکاری سروس کا انتخاب کرنا آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا اگر منفی حوالے سے بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کا رولر مرکری ریٹرو گریٹ کی حالت میں جا رہا ہے اور اس کا گردشی مقام آپ کا اپنا بوجھ ہوگا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ جلدبادی اس مہینے میں آپ کے لیے انتہائی نقصان دے ہو سکتی ہے آپ کو اپنی گفتگو اور بات چیت پر بھی کانٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی ہو سکتا ہے آپ کی موز سے نکلا ہوا کوئی ایک بھی لفظ آپ کی ذاتی حفاظت و سلامتی اور عزت و عبرو میں کمی کا باعث بنے مرکری کا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ریٹرو گریٹ اگست کے مہینے میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے معاملات پڑھائی لکھائی کے کاموں اور بات چیت کے کاموں میں آپ کو انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی تو عبرو میں کمی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ لڑائی جھگڑوں اور انتشار کی صورتحال میں بھی داخل ہو سکتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے آگست کا مہینہ ایک ناکس مہینہ ہوگا پلوٹو آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں اس تمام مہینے الٹی گردش میں رہے گا جو صحت کی خراب نہ دینے کا باعث بنے گا آپ کو اپنے کھانے پینے کے حوالے سے کافی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی ہو سکتا ہے آپ کی من پسند چیزوں میں سے کوئی کھانے کی چیز آپ کی صحت میں بڑی بگاڑ کا باعث بنے صحت کے حوالے سے آپ کو اس مہینے مہتات رہنا ہوگا صحت کی خرابیاں آپ کو اپنی روز مرہ زندگی میں ایکٹیوٹی سرانجام دینے میں رکاوٹ دینے کا باعث بن سکتی ہیں اسی طرح شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کی صحت اور ماں تحت لوگوں کی صحت کے حوالے سے بھی معاملات میں خرابی مل سکتی ہے بعض کمزور دل دماغ رکھنے والے ورگو خواتین و حضرات پلوٹو کی رجعت میں روپے پیسے کے حوالے سے منفی قسم کی ایکٹیوٹی سرانجام دے سکتے ہیں غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کمانے کے رجحانات بھی نبو پاتے نظر آسکتے ہیں آپ کو ان رجحانات سے بچنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ الجھنوں اور پریشانیوں سے بائش سکیں آپ کے خانہ محبت میں اس مہینے زہول اور نپچون گردش کرے گا یہ دونوں پلانٹس الٹی گردش میں ہوں گے جسے محبت کے معاملات میں جدائی اور درانے پیدا ہونے کا اندیشہ رہے گا شادی بیہا کرنے رشتے تائے کرنے اور ازدوازی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اگست کا مہینہ ایک منفی مہینہ ہوگا لہذا ان کاموں سے اشتناب کریں محبت کے معاملات میں نپچون کی رجعت یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کو محبت کے نام پر دھوکہ دیے جانے کا خدشہ رہے گا آپ کے خلاف سازشیں بنی جا سکتی ہیں محبت کے نام پر آپ کو مسکائٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ کو رسوا کیا جا سکتا ہے آپ کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچی جا سکتی ہیں محبت کے معاملات میں اور ازدوازی رشتے میں کوشش کریں بے اعتماد لوگوں کو داخل مت ہونے دیں کوئی تیسرا فریق بھی آپ کے تعلقات سے ناجائز فائدے اٹھا سکتا ہے یا آپ کے موجودہ تعلقات کو مزید خراب کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتا نظر آ سکتا ہے زول اور نیپچون کا ریٹرو گریٹ محبت کے گھر میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ محبت با سملہ خواتین و حضرات کے لیے عذیت پسندی کا باعث بن سکتی ہے لہٰذا کوشش کریں رومانوی رشتے میں صرف مصبت پہلیوں کو ہی مد نظر نہ رکھیں بلکہ منفی اور مصبت دونوں طرح کی صورتحال کا جائزہ لے کر ہی آگے بڑھیں نئی محبتوں کے آغاز کے لیے یہ مہینہ اچھا نہیں ہوگا زول کی رجعت محبت کے گھر میں یہ اشارہ دیتی ہے کہ محبت آپ کی پہلی ترجیح ممکن ہے نہ ہو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی رشتے میں آپ کی طبیعت میں خاموشی اور سرد محری کا غلبہ ہو سکتا ہے جس سے لائف پارٹنر آپ سے شکوہ کو نہ نظر آ سکتا ہے ازدواجی رشتے کو راہ راست پر رکھنے کے لیے آپ کو اس مہینے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی بیرون ملک سفری زندگی کی حوالے سے اولاد کے معاملات کو آگے بڑھانے اولاد صرف حوائد کی حصول ان کے کیریئر مستقبل ان کی شادی کاروبار اور ان کے نظام زندگی کو ایک درست ڈائریکشن دینے کے لیے یورانس آپ کا مددگار ہو سکتا ہے لیکن آپ کو دکیانوسی اور پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر جدت اپنانے کی ضرورت ہوگی اگر آپ وقت کے ساتھ نہ چلے تو آپ وقت سے پیچھے رہ سکتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں خود کو نئی دنیا سے ہم اہنگ رکھیں آپ جو کہ اس مہینے میں روحانی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوں گے آپ کو چاہیے کہ چیزوں کے حقیقی پہلوہ کو جاننے کی کوشش کریں آپ کے سامنے اس مہینے نئے راز اور انکشافات ہوں گے جن میں سے بعض ظاہری طور پر تھوڑے تلخ ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے بہت شاندار ہوں گے آپ کی دولت کا دار و مدار اس مہینے آپ کی قسمت اور کاروباری امور پر ہوگا البتہ مہینے کے اختتامی دنوں میں آپ کے اخراجات میں بھی اضافات دیکھنے میں آ سکتا ہے معزز سملہ خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اس پرفتن دور میں لوگ دوست بن کر زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور دشمنوں سے بھی برا سلوک کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے بارے میں چھاند پھٹک کر فیصلے کریں اپنی حقیقت کو پہچانیں اپنے آپ کو سمجھیں خدا کے قانون پر عمل درامت کرنے کی کوشش کریں اپنی زبان اور باتچیت میں مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے بارے میں مصبت اور منفی دونوں اعتبار سے سوچیں اپنے کان آنکھیں اور دل کو کھولا رکھیں اس مہینے میں آپ روحانی طور پر نئے اجازات اور نئے انکشافات دیکھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی